سورة النساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ اور اس کے ساتھ ملحقہ تیرہ اور چودہ اور بالکل آخر میں جا کے آخری آیت ون سیونٹی سکس جو کلالہ سے متعلق ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تمہیدن میں کچھ ڈسکشن کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آسانی کے ساتھ آ جائے سورة النساء کی جو یہ آیات ہیں انہوں نے اسلام میں جو قانون وراست ہے اس کو بیان کیا ہے اور یہ آیات ناسخ ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی ون ایٹی ون ایٹی ون اور ون ایٹی ٹو کنزیکٹیو تین آیات سورة البقرہ میں آئی ہیں جس میں پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا کہ ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنی مال و دولت میں کوئی وسیعت لکھوا دینی ہے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی میں آتا ہے تم پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص موت کے دھانے پر پہنچ جائے اسے موت آ جائے یعنی قریب المرگ ہو ان ترک خیرن الوسیت للوالدین والاقربین کہ وہ اگر کوئی ترکہ کوئی مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں وسیعت کر دے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے یعنی بیوی بچوں کے لیے بالمعروف معروف طریقے کے اوپر حقا علی المتقین یہ اللہ کی طرف سے ایک حق ہے یہ فرض کیا گیا ہے مومنین کے اوپر متقین کے اوپر کہ وہ یہ کریں گے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ اور اس کے مرنے کے بعد جو کوئی اس کی وسیعت کو بدل دے گا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت کو بدل دیا یعنی اس نے وسیعت کی کہ اتنا مال میرے ماں باپ کو ملے اور بعد میں اس کی اولاد میں سے کوئی قابض ہو کر ماں باپ کو محروم کر دے تو گناہ جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوگا اس میت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے علم والا ہے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں جس کی جو غلطی ہے اس کو اس پہ سزا دی جائے گی فَمَنْ خَافَ مِمْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا ہاں اگر کسی کو خدشہ ہو اس ماملے میں کہ جو مرنے والا ہے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے کسی بیٹے سے یا بیٹی سے وہ نراز تھا اس کو اس نے آکھ کر دی ہے تو اسلام میں تو آپ آکھ نہیں کر سکتے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ کوئی حصہ مقرر کر رہے ہو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے یعنی تم مرے ہوئے بندے کی وسیعت بدل بھی سکتے ہو اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مر ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالی بکشنے والا ہے مہربان ہے تو یہ جو آیات تھی نا ان میں حکم تھا اور دیکھ لیں اس میں ماں باپ کا اور قریبی رشتہ داروں کا ذکر آیا لیکن یہ صورت البکرہ ہے جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیو پرنٹ اور ابتدائی خاکہ ہے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فائنل احکام ہیں وہ صورت النساء اور صورت المائدہ میں ہیں اب ہم پڑھ رہے ہیں صورت النساء تو اس میں یہ جو آیات ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ اور پھر آخری آیت ون سیمیٹی سکس ان آیات نے صورت البکرہ کی ان تین آیات کو منسوخ کر دیا یہ ناسخ ہیں وہ اکثر علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی ناسخ و منسوخ کا علم پتا ہونا چاہیے بمشکل پانچ قرآن میں آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں اور ان کی ناسخ آیات قرآن میں موجود ہیں تو آل موسٹ ساڑھے چھ ہزار کے قریب آیات ہیں ان سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان پانچ مقامات کی لوگ مثال دیتے ہیں اور ان سے بھی ذرا پوچھ لیں کون سی ہیں تو اکثر علماء کو بھی نہیں بتا ہوتی اس پہ میری الگ سے بھی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے ناسخ و منسوخ قرآن کے اندر احادیث میں بھی ہوتا ہے تو یہ آیات جو ہیں اس کو منسوخ کرنے والی ہیں کیونکہ ان آیات میں صورت النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصہ مقرر کر دیا کہ آٹومیٹیکلی جو بندہ مرے گا نا اس کے ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا اس کی بیویوں کو اتنا حصہ ملے گا اس کی اولاد کو اتنا حصہ ملے گا اور اگر اولاد نرینہ نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا حصہ ملے گا اور اگر کلالہ ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا حصہ ملے گا وہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے خود ڈیفائن کر دی اس لیے وہ آیات منسوخ ہو گئی تو وسیعت کرنا اب لازمی نہیں ہے ہاں آپشنل ہے کوئی کر سکتا ہے لیکن وہ وسیعت پھر وارث کے لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وارث کا حصہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہم ہم بعد میں بتا دوں گا اسے لیٹڈ حدیث بھی تو قانون وراست جو ہے اسلام کا اس کو احادیث کی ٹرمانالوجی میں کہتے ہیں کتاب الفرائض یا عربی میں کتاب الفرائض بعد ہے جس طرح ہم طہارت سے جو متعلق احادیث ہیں وہ کتاب الطہارہ ہوتی ہے روزوں سے متعلق احادیث کتاب السیام یا کتاب السوم میں ہوتی ہیں اس طریقے سے تقدیر سے متعلق جو احادیث ہیں وہ کتاب القدر میں ہوتی ہیں یعنی یہ چپٹرز کے نام ہیں خوابوں سے متعلق کتاب الرؤیہ کے اندر ہوتی ہیں اس طرح جو وراست کے قوانین کی جو احادیث ہیں اس کے لیے جو محدثین نے ٹرم ڈیوائز کی ہے وہ ہے کتاب الفرائض اور عربی میں ہوگا دعاد پڑھیں گے کتاب الفرائض تو کتاب الفرائض جو ہے یہ چپٹرز ہیں بقیدہ احادیث کی کتابوں میں اور اگر آپ کو کمبائنڈ فارم میں وہ احادیث چاہیے تو آپ مشکات المسابیح کی دوسری جلد کے اندر تھرٹی نائن احادیث اس سے متعلق ہیں انٹرنیشنل نمری کے مطابق تھری تھاؤزنڈ فارٹی ون سے لے کر تھری تھاؤزنڈ سیونٹی نائن تک کتاب الفرائض چپٹر میں اس سے پیچھے بھی دو تین چپٹر ہیں حدیعہ اور حبہ سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ ملائیں تو یہ آلماس ساٹھ ستر کے قریب احادیث ساری جو مین سٹریم کی کتابوں کی آپ کو مشکات میں مل جائیں گی اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ مشکات شریف آپ ضرور اپنے پاس رکھیں اس کا پی ڈی ایف آپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اور اگر آپ نے ڈاک میں یہ منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر صبحو نو سے شام پانچ بجے تک آلماس کھلا ہوتا ہے بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہے بعض اوقات نمبر بیزی بھی رہتا ہے اتنی زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں تو نو پروفیٹ نو لاس کے اوپر ٹی سی ایس آپ کے گھر ہم صرف ٹونٹی فائی ہنڈرڈ روپیز میں کروا دیں گے اور یہ تین جلدیں ہیں آلماسٹ آٹھ نو سو صفوں کی ایک جلد ہے ایک جلد کی فوٹوکاپی دو ہزار میں نہیں ہو سکتی اور ہم تینوں جلدیں اکیڈمی سے آکے لیں تو دو ہزار کی اور داگ میں مگوایاں تو پچیس ہوگی کیونکہ ہم نے ٹی سی ایس کروانا ہوتا ہے تو نو پروفیٹ نو لاس کے اوپر ہم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ کتابوں کے ساتھ شغف رکھیں تو اسے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے انسائیکلو پیڈی آف حدیث بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائی ابن ماجہ اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کل تیرہ کتابوں کے نوٹس ہیں اہل سنت کی میئن سٹریم کی مشکات المصابی کے اندر یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے انٹروڈکشن آف مشکات وہ آپ دیکھ لیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے یہ مشکات اگر آپ کے پاس آگی تو آلموسٹ تمام ٹاپکس پہ مجورٹی احادیث آپ کے پاس ایک جگہ پہ آئیں گی اور یہ بہت بڑی خدمت ہے آٹھ سے آلموسٹ سات سو سال پہلے امام ولی الدین تبریزی المتوفہ سیمن فورٹی ایٹ ہجری اب یہ چل رہا ہے فورٹین فورٹی ٹو ہجری آلموسٹ آٹھ سے سات سو سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے پوری دنیا کے اندر یہ اہل سنت کے مدارس کے اندر تمام مقاتب فکر جتنے ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر آپ کو کتاب الفرائے چپٹر میں وہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ قانون وراست کے کانٹیکسٹ میں تین ٹرمالوجیز تین اسطلاحات کو آپ سمجھ لیں نمبر ون ہے ہدیہ یا اسے حبہ بھی کہتے ہیں اسے عطا بھی کہتے ہیں اسے اردو میں تحفہ بھی کہتے ہیں دوسری ٹرم ہے وسیعت وسیعت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلان کو مل جائے حبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کر دے اور تیسری ٹرم ہے وراست وراست یہ ہے کہ آٹومیٹکلی مرنے کے بعد جن جن کا حصہ اس دولت میں بنتا ہے وہ ان کو مل جائے گا تو یہ تینوں ٹرمز الگ سے ہیں حبہ یا جسے ہدیہ بھی کہتے ہیں یا گفٹ وسیعت یعنی میرے مرنے کے بعد گفٹ ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وسیعت میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے زندگی میں میں ہی مالک ہوں اور وراست آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی مرنے کے بعد جس کا جو جو حصہ ہے اب آج اس میں پہلی ٹرم جو ہے ہدیہ ہدیہ اور گفٹ یہ آپ اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کر سکتے ہیں کسی انجیو کو بھی کر سکتے ہیں کسی مدرسے کو بھی کر سکتے ہیں لیکن اولاد میں جب کریں گے تو آپ نے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا اور اس میں مرد و عورت کی تفریق بھی نہیں ہوگی لڑکی ہے یا لڑکا برابر کا حصہ ہوگا اس کونٹیکسٹ میں حدیث ہے سحی بخاری اور سحی مسلم کے اندر سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے یہ اپنا جو بچہ ہے اس کو ایک غلام حبہ کیا ہے حدیہ دیا ہے توفہ دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تم نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفت کیا ہے تو نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے جس طرح یہ کرتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی اپنے آگلینے کے لیے تو حرکم ہندہ ہی تیار ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام گفت کرو یا پھر اس سے بھی واپس لے لو اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس لائق فائق بچے کو ایک غلام گفت کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے اس گناہ کے کام کے اوپر اس ظلم کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو جب تک تم باقی اولاد کو بھی اتنا حصہ نہیں دیتے ہو اور یہ ہے گفت ہدیہ اپنی زندگی میں دینا اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو گفت دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کتہ قیہ کر کے اس کو چاٹ لے اور ہمارے لیے ایسی بری مثال نہیں ہو سکتی نبیل اسلام نے فرمایا کہ گفت کسی کو دے کر واپس نہیں آپ لیں گے یہ حرام ہے اس کو سپورٹیو حدیث بہت ترمزی اور عبدعوت کی بھی ہے جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے اور یہ ساری دیسیں آپ کو مشکات میں اس چپٹر میں مل جائیں گی انشاءاللہ کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کو گفت دے کر واپس لے لیں سوائے باپ کے کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی گفت دے تو وہ واپس لے سکتا ہے کیونکہ وہ الگ سے حدیث ہے سن ابن ماجہ کے اندر کہ تُو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے باپ اگر اولاد کو کوئی گفت دیتا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے اور آپ کسی کو گفت دیں گے تو آپ واپس نہیں لیں گے کیونکہ نبیل اسلام نے اسے کتے کی مثال بیان کیا اور کہا کہ یہ بری مثال ہے لیکن یہاں پہ یہ آز رکھئے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو آک نہیں کر سکتے اکثر نراض ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اخبار میں بھی اشتیار دے دیتے ہیں کہ جی میں اپنی ساری منقولہ غیر منقولہ فلاں وہ پوری ایک پوری جوڈیشنی کی لینگویج میں وہ لکھا ہوتا ہے اس سے میں اپنی اولاد کو آک کرتا ہوں پاکستان کے قانون میں تو وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے لیکن اسلام میں کوئی باپ اپنی اولاد کو آک نہیں کر سکتا اس طریقے سے باقی رشتہ دار بھی کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑ نہیں سکتے قطع رحمی تو آپ کاری نہیں سکتے رحمی رشتوں کو کون کاٹ سکتے کوئی کتنا بھی نافرمان بیٹا ہو باپ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے یہ میری اولاد نہیں ہیں اور دوسرا مال و دولت تو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونے ہی ہونے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آک نہیں کر سکتے باقی وہ جو نرازگی کا سبب اولاد بنتی ہے ان کا ووال اس اولاد پہ ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن آپ اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتے تو یہ آک والا کام جو ہے نا بالکل حرام ہے اور اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی میں سب کچھ ہی کسی مدرسے کو گفٹ کر دیں کسی انجیہ کو دے دیں نہیں آپ اپنی زندگی میں گفٹ بھی کریں گے نا تو اپنے پورے مال کا ایک تہائی حصہ صرف گفٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ ہے اور پسندیدہ نہیں ہے ایک تہائی اگرچہ اس میں ڈریکٹ حدیث کوئی نہیں ہے لیکن ایک اور حدیث ہے جو وسیعت سے متعلق ہے اس میں ایک تہائی کا ذکر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اکثر جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ آپ اپنا ایک تہائی حصہ مال کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے اور نہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وراست تقسیم کر سکتے ہیں یہ بھی بال لوگ کہتے ہیں پچھو لڑنگے میں آپ ہی ونڈ جمع نہیں وراست شروع ہی ہوتی ہے مرنے کے بعد زندگی میں آپ کیسے بانٹ سکتے ہیں آپ بانٹ کے سیڈ میں ہوئے ایک بیٹا مر گیا ہاں تو وہ اس بیٹے کو جو آپ نے دیا وہ تو اس کا حق ہی نہیں تھا اُلٹا اس کی دولت آپ کو ملے گی تو آپ نے خود ہی اپنی دولت اس کو دے دی نہیں مرنے کے بعد وراست شروع ہوگی زندگی میں حبہ ہوگا اب وہ دوسری ٹرم اس کی طرف آ جائیں وہ ہے وسیعت وسیعت کے حوالے سے جامعہ ترمزی اور عبدعود میں حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وارث کا حصہ رکھ دیا ہے یعنی قرآن کے اندر اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے وارث کے لیے کوئی وسیعت کرے کہ یعنی یہ میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے تو اس کو وہ حصہ تو ملے ہی ملے جو میرے مرنے کے بعد جداد میں سے ملنا ہے اور کچھ میرا یہ فالتو جو چیز ہے یہ بھی اس کو ملے نہیں اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے تو وارث کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی وسیعت ادر دین وارث ہوگی مثلاً کسی لے پالک بچے کو آپ وسیعت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کا حقیقی نہیں ہے تو آپ کی وراست تو نہیں اسے ملے گی کسی انجیو کو کر سکتے ہیں کسی ایسے رشتہ دار کو کر سکتے ہیں جسے وراست میں حصہ تو نہیں ملنا لیکن اس نے آپ کی بڑی خدمت کی بڑھاپے میں کوئی آپ کا خادم ہے تو آپ اسے وسیعت کر سکتے ہیں اور ایک تہائی تک کر سکتے ہیں جو آٹومیٹکلی ملنا تھا نا کسی کو اس سے بڑھ کر اسی طریقے سے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اب پوتوں اور پوتیوں کو تو جداد میں حصہ نہیں ملے گا تو دادا جو ہے اپنی زندگی میں اپنی بہو کے نام پہ اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام پہ ایک تہائی مال کی وسیعت کر سکتا ہے اور گفٹ بھی دے سکتا ہے ایک تہائی مال یہ ایک تہائی کا فگر اس حدیث سے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یعنی دونوں کتابوں میں ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً آپ سمجھ لیں پنتالیس سال تک زندہ رہے ہیں اور چھپن ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں سب سے آخری بدری صحابی جو فوت ہوئے وہ سعید بن ابی وقاس ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا بزرگوں تو پہلے ہی پتا چال جاتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں ان کو بھی پتا چال گیا تھا ہم مرنے والوں لیکن نہیں مرے اور اللہ کے نبی الاسلام ان کی عادت کرنے ہیں اور آپ نے ہم نہیں فرمایا کہ تم کو نہیں مرنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا وہ حدیہ کر دوں کسی نیکی کے کام میں کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے ان کے ذہن میں ہوگا اس کی تو شادی ہو جانی ہے اس کو کیا دولت کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے آپ نے فرمایا لا نہیں حالانکہ نبی الاسلام کی مبارک زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلتا تھا بہت ہی کم مواقع پہ ایسا ہوئے کہ آپ نے لا کا لفظ بول ہے جہاں بہت ضرورت پڑی ہے اور ان میں سے ایک موقع یہ تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو تہائی مال کر دوں فرمایا لا یہ زیادہ ہے کہا آدھا مال فرمایا لا پھر کہا ایک تہائی تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو اس سے پتا چلا کہ وسیعت تہبہ یہ ساری چیزوں میں یہ بنیادی حدیث یہ ہے بخاری اور مسلم کی کہ ایک تہائی سے زیادہ نہیں کرنا سارا کچھ ہی دے کے چلے جائیں گے تو پیشنوں کو کیا ملنا ہے اور یہی بات آپ علیہ السلام نے کی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان جو کچھ اپنی بیوی بچوں پر خرش کرتا ہے حتیٰ کہ ان کے موں میں لکمہ بھی ڈالتا ہے یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے سعادہ بن ابی وقاس کو فرمایا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھیرے اور جو تم اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے مرو گے نا تو وہ سواب ہے عام لوگ یہی سمجھتے ہیں اور مولوین کو پٹی یہی پڑھاتے ہیں کہ یہ ہے مدرسے نوں لکھ دیو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے وہ لکھ دیا تو سواب ہوگا اور اگر میری اولاد کو وراثت گئی تو سواب نہیں ہوگا نہیں بھئی اولاد کو بھی جائے گا تو سواب ہوگا سواب تو ہونے تو نبیل اسلام نے ایک تہائی مال زیادہ سے زیادہ کی اجازت دی کہ اس کو تم وسیعت کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں دو تہائی پیچھنوں کے لیے چھوڑ کے مرو یعنی آپ الاسلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں خرات کر کے چلا جائے اچھا اب یہ جو وراثت ہے یہ تقسیم ہوگی جو مرنے والا شخص ہے اس کا کرزہ پہلے اتارا جائے گا اس کے بعد جو اس نے وسیعت کی ہے وہ دی جائے گی باقی جو مال بات جائے گا نا وہ آپ نے پھر وراثتہ میں تقسیم کرنا ہے اس طریقے پہ جو سورہ ان نساء کی آید نمبر گیارہ اور بارہ اور ون سیونٹی سکس میں آیا اور کچھ تفصیلات بخاری اور مسلم اور باقی حدیث میں آئیں جو مشکات کی دوسری جل میں کتاب الفرائد چپٹر کے اندر موجود ہیں لیکن پہلے غرضہ اتارنا ہے اور وسیعت کو پورا کرنا ہے اس کے بعد اکثر غیر مسلموں کی طرف سے بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ یہ جو قانون وراثت قرآن میں آیا ہے نا اس کی اگر آپ پوری کلکولیشن کریں تو وہ ہنڈرڈ کا عدد پورا نہیں آتا یعنی آپ اس کو اتنا دے دیں اس کو اتنا دے دیں اس کو اتنا دے دیں تو ہونا تو چاہیے وہ ساروں کو جمع کریں تو سو پورا ہو جائیں بعض جگہ پورا بھی ہو جاتا ہے بعض جگہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ وہ تو یہ تو mathematical error ہے قرآن کے اندر تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اسلام کا source of knowledge صرف قرآن نہیں ہے بلکہ سنت بھی ہے جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں وہ سنت کے اندر یعنی صحیح الاسنادہ حدیث کے اندر آئیں ہیں چنانچہ اس میں ایک بنیادی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقررہ حصہ مستحقین کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کا ہے یعنی آپ نے جدا تقسیم کی اور کچھ بچ کی اس تقسیم کے بعد بھی جو اللہ نے مقرر کی ہے تو سب سے قریبی جو مرد رشتہ دار ہے اس کو ملے گا یعنی چچا اور تایا یا چچا اور تایا کی اولاد اس کنٹیکسٹ میں ایک اور سپورٹیو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ بھتیجہ اور بھانجہ تمہارے خاندان اور قوم میں شمار ہوگا چچا اور تایا فوت ہوگئے ہیں تو فسٹ کزن جو ہیں ان کو جدا چلی جائے گی اور ایک اور ایشو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل السلام نے فرمایا کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا یعنی اگر کسی کے اولاد کافر ہو گئی ہے اور دین چھوڑ گئی ہے اب اس کو اپنے باپ کی جداد سے کچھ نہیں ملے گا اور ایک اور کرٹیکل حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا ٹی وی پہ بھی کہ اولاد نے جداد کی خاطر باپ کو مار دیا تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات میں بھی ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا سگا بیٹا بھی ہے قرآن میں حصہ موجود ہے اب قرآن میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی لیکن قرآن کی یہ خلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف ہوگا جی قرآن میں تو ہے کہ اولاد کو ملے گا خلاف تب ہوگا جب 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہوگی تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں لکھا تو نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے نہیں انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا وہ ترمزی میں حدیث آئے اور لوجیکل ہے ورنہ تو سارے ایک دوسرے ان چکیاں مانگے تھے جداد مالک ہو جنگے تو یہاں پہ لوگ جداد ہتیانے کے لیے قتل نہیں کر دیتے تو جو قاتل ہے نا وہ جس کو قتل کر رہے نا چاہے اس کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے وہ اس کی جداد میں سے اسے زیرو صدا تو اس نے دنیا اور آخرت میں بھگت نہیں ہے جداد نہیں اسے ملے گی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے اور پوتی کے لیے ایک بٹا چھے ہے اگر جو مرنے والا کی سیچویشن ایسی ہے کہ وہ اس کے ماں باپ بھی نہیں تو اس طریقے سے آگے بھی ٹرانسفر ہوگی اچھا یہ میں وراست کے قوانین کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پیٹ مسائل جو قرآن میں آئے نا اس پہ تو ہے اتفاق باقی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز کے اندر اہل سنت کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور سنی شیعہ کنفلکٹ میں بھی اختلاف رائے موجود ہے لہٰذا ان مسائل میں زیادہ علجنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو بہتر رائے لگتی ہے نا وہ آپ کر لیں اصل جو چیز پوری کرنے والی جو بنیادی باتیں ہیں وہی ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہی ہیں باقی چیزوں کو اللہ تعالی نے خود اجتہادا چھوڑ دیا ہے جو بھی بیٹر سیچویشن ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے اسی طریقے سے میرے بھائیو جو ابودعود میں ایک اور حدیث ہے کہ ماں نہ ہو تو دادی کے لیے ایک وٹا چھے حصہ ہوگا تو دادی کو وراست مل جائے گی دادے کی وراست پوتے تک نہیں آتی لیکن پوتا اور پوتی کی وراست چلی جاتی ہے اب کسی کے دماغ میں ہے کہ ایسا کیوں ہے تو قرآن میں اس کا ذکر آ جائے گا ہی نہیں آیات میں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس چیز کا زیادہ حق دار ہے مورل لاز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ریویلڈ نالج وہی کے علم سے آپ اپنے سوشل لاز بنا سکتے ہیں جو اس اعتبار سے ٹریفک کے قوانین بھی بنا لیں لیکن جو مورل ویلیوز ہیں نا یہ اللہ نے بتانی ہے ورنہ تو مرد کوئی قانون بنائیں گے تو وہ مردوں کو ڈامینٹ رکھیں گے عورتیں کوئی قانون بنائیں گی تو عورتوں کو ڈامینٹ رکھیں گے یعنی اگر مردوں کے اختیار میں ہوتا تو یہ حدیث وہ اپنے بارے میں کر لیتے ہیں جو حدیث ہے سنن نسائی میں کہ جنت تیرے ماں کی قدموں کے پاس ہے تو مردوں پہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں باپ کے قدموں کے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفائن اونر نہیں کرنا بلکہ جسنا بخاری مسلم ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے میری حسن سلوک کی سب سے زیادہ حق دار اس روحی عرض پہ کون ہے فرمایا تیری ماں دوسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ تو وومن رائٹس اسلام نے اس حوالے سے دیئے کہ ماں کا تین گناہ زیادہ حق ہے اپنی اولاد پہ ایس کمپیرٹو باپ کے اب مردوں پہ ہوتا تو انہوں نے تین اپنے رکھنے تھے اور ایک ماں کا یا بہت کوئی زور لگاتے تو برابر برابر رکھ لیتے ہیں تو مورل لاس کس نے بتانے ہے اللہ نے جو کریئیٹر ہے اب میرے بھائیوں جو وراست کی آیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اوورال ان آیات کا تاکہ آپ کو پتا چل جائے بنیادی قانون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ مجورٹی کیسز میں یہی ہے کہ مرد کو دو حصے ملے گا وراست کا عورت کو ایک اور اس میں حکمت یہ ہے کہ عورت نے تو شادی ہو کے دوسری جگہ جانا ہے ادھر سے بھی اس کو حصہ ملنا ہوتا ہے اور مرد نے چونکہ خاندان کے معاملات چلانے ہوتے ہیں عورت نے تو بار جا کے کام کر کے تو یہ سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں یہ بنیادی اصول ہے کہ زیادہ تر کیسز میں 99% کیسز میں کہیں پہ برابر بھی ہو سکتا ہے وہ exceptional کیسز ہیں کہ مرد کو دو حصے ملیں گے اور یعنی لڑکے کو دو حصے اور لڑکی کو ایک اور زیادہ تر کیسز میں اسی طریقے سے کیس بنے گا کہ ماں باپ بھی کسی کے ہیں مرنے والے اولاد بھی ہے تو ماں کو ایک بٹا چھے باپ کو بھی لیکن بیوی کو ون اوور ایٹ اس کو کم ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ون اوور ایٹ ہی ان میں ڈیوائیڈ ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو لگ لگ ون اوور ایٹ ملے گا نہیں ون اوور ایٹ ہے دو بیوی ہیں تو دونوں کو ون اوور سکسٹین ون اوور سکسٹین مل جائے گا وہ جمع کریں گے ون اوور ایٹ ہو جائے گا لیکن ماں باپ کو اللہ نے زیادہ حصہ دیا ہوا ہے کہ ماں کو الگ سے ایک بٹا چھے ملے گا باپ کو الگ سے ایک بٹا چھے ملے گا اور لڑکا ہے تو دو حصے اور لڑکی ہے تو ایک حصہ لیکن لڑکا اور لڑکی کے یہ حصے بعد میں ملیں گے سب سے پہلے کام کیا ہوگا کہ اس کا کرز اتارا جائے گا مرنے والے کا پھر وسیعت اور پھر جو مال ٹوٹل بچے گا نا اس پورے مال کو آپ نے ایک بٹا چھے پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو حصہ بنے گا ماں کا اور اتنے ہی باپ کا اور پورے مال کو ایک بٹا آٹھ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی ایک بٹا آٹھ کرنا ہے اس کا ڈیوائیڈ کریں گے ایٹ کے اوپر ملٹیپلائی بائی ون آور ایٹ ہوگا ریاضی دی گلتی ہے نا کرنے شروع کر دینا تو چھے پہ ڈیوائیڈ کریں گے پورے مال کو تو ماں کا پورے مال میں سے اور اتنے ہی باپ کا اور پورے مال کو ڈیوائیڈ کریں گے آٹھ کے اوپر تو بیوی کا اور اب جو بچ گیا تو وہ کتنا بچے گا سارے نکال کے نا اب کچھ رکم بچ جائے گی مال و دولت کچھ بھی تو اس کو آپ نے اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ لڑکی کو دو حصہ اور لڑکے کو دو حصہ اور لڑکی کو ایک مثلا دو بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے نکالنے کا دو بیٹیاں تین بیٹے تو چونکہ بیٹوں کو دو حصہ ملنا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ تین نہیں چھے بن گئے تو چھے اس سے یہ ہو گئے اور دو بیٹی کے کتنے ہو گئے آٹھ تو جو مال بچ گیا اس کو آٹھ پر ڈیوائیڈ کریں گے جو رکم نکلے بیٹی کو اتنی اتنی اور جو رکم نکلے اس سے ڈبل بیٹوں کو تو یہ آسان طریقہ ہے کہ لڑکے کرنے کا باقی پھر اس میں یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو ڈبل ہو جائے گا ایک بٹا آٹھ کی بجائے ایک بٹا چار آ جائے گا اور اس طریقے سے بیوی مری ہے تو خاند کو ملے گا ایک بٹا چار اور اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو پھر خاند کو ڈبل ملے گا آدھا تو یہ اس کی باریکی ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ کور میں کر دوں گا میں آپ کو نومیریکل کے طور پر ایک مثال بیان کر دیتا ہوں کہ سپوز ایک بندہ دس لاکھ روپے کا مال و دولت چھوڑ کر مر ہے اس کی جیولری اس کی جہداد زمینیں ملا کے اس کی ٹوٹل مالیت دس لاکھ اچھا اکثر لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں مکان ہے جی کس طرح تقسیم کریں سر دنیا کوئی فرمولہ نہیں مکان نو تقسیم کرنے تھا کہ اینیا اٹھا فلانے نو دے دو مکان ہے تو اس کو لیوکیڈیٹ کریں وراست کے مسائل ہمیں لوگ آگے پوچھتے ہیں میرے بھئی ہم آپ کو اصول بتائیں گے اب وہ کام آگے تو پراپری ڈیلر کا کام تو ہم نے نہیں کرنا آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں شادی کرنا سنت ہے اور یہ جیولٹیز لڑکے اور لڑکے میں ہو رشتہ تو آپ کو ڈونڈ کے نہیں دے سکتے تو یہاں پہ بھی یہ آپ نے خود کرنا ہے جو بھی دولت ہے اس کو آپ یہ سپوس کر لیں کہ آپ نے اس کو لے کے آنا ہے پیسوں کی فارم میں اس کے بعد ہی تقسیم ہوگی نا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کہیں جی اتنی دکانیں ہیں تین میں انہوں دے دیا ٹائیوں انہوں دے دیا بھئی قیمت جب تک نہیں لگوائیں گے کیسے پتا چلے گا ایک دکان کی ہو سکتا ہے اس کی ایک دکان تین سے ادھا مہنگی ہو تو بہتر ہے کہ ساری جداد کو بیچیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ورسہ خود آپس میں کچھ کر لیں تیہ کر کے پھر جواز موجود ہے لیکن وہ والا تینہ جس طرح وہ کہتے ہیں جی وہ بہنوں نے تو کہہ دیا ہم نے لینے ہی نہیں ہے اور بہنوں نے فارق کر دیے میں تک نہ کسی پہن دے آتی جا کے تسی تری لکھر پہ رکھو تو پھر پرانوں کے کہہ اہل ہے پرہا ہے گفٹ لیل ہے وہ بہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یا پرہا رکھ لیے یا جداد لیل ہے کیونکہ عورتوں کو تو ہر وقت انسیکیورٹی رہتی ہے نا کہ اگر ہم یہاں سے طلاق ہوگی تو پیچھے ہم کہاں جائیں گی تو ان کو رشتہ داروں کا اور اکثر اوقات عورتوں کے اندر یہ خامی ہے کہ ان کو اپنے بھائی اور بھائیوں کے اولاد بعض اپنے خامد اور اپنی اولاد سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں چاہے وہ جتنا مردی زلیل کریں ان کو تو اس لیے وہ کہتے ہیں جداد نائی مطلب نائی لین سے ویسے تو آپ ذرا جو کہتا ہے نا جی اس طرح گفٹ ہو سکتا ہے تو وہ عورت ایک دفعہ پیسے لے اور اپنے خامد اور بچوں کو بھی بتا دے کہ میرا تیس لاکھ رپے مجھے ملے باپ کی طرف سے تو بچوں میں آپ کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کو گفٹ کر رہی ہوں میں تک نہ کیڑا بچات کرنے دیں سب کانیے بنائی ہوئی ہیں ان سے نمازیں پڑھ والے داڑھییں رکھ والے باقی سارے نکی کے کام کروالے بینوں کی جداد یہ اڈپ کر لیتے ہیں اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھا رہے ہیں جداد چاہے یتیم کی ہو یا غیر یتیم کی وہ اپنے پیٹوں میں دوزک کی آگ بھر رہے ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک بالشت کسی کی زمین دبا لی نو انچ ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت والے دن یہاں پورے پورے پلارٹ ہڈپ کر جاتے ہیں مزاگ بنایا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ جی بینوں نے خود ہی ماف کر دیئے بینیں پچاری کیا کریں اور بعض وقت یہ بھی کیڑا ہوتا ہے کہ جی وہ جی بین جب ہم نے شادی کی تھی اس کو زیور اور ہم نے جہیز دے دیا تھا تو وہی وراست ہوگی نا 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 سر وہ ہبہ ہے گفت ہے وراست تو مرنے کے بعد ہوتی ہے اس کا وراست سے کوئی تعلق نہیں ہے وراست تو آپ کو دینی ہوگی اور کئی اس سے در اشار بنتے ہیں تو وہ مطلب اپنی زندگی میں ہی نا وہ جو ماں باپ ہیں نا وہ اپنے بیٹوں کے نام کر کے نا جداد اور بیٹیوں کہتے ہیں یہ تنو این این اینا سی زیور پاہتا ہے تو انہوں وراست نہیں لپنی تو اب مجھے پتہ ہیں بچیوں نے کیا ماں باپ کو کیا کہنا ہے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو کئی ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ اس طرح ہماری بہنوں کو محروم کر گیا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کو اس عذاب سے بچائیں جو آخرت میں وہ بھوگذرہ ہوگا تو اب مرنے کے بعد ہم بہنوں کو جداد دے دے تو میں کہتا ہوں بالکل ضرور دیں اور کئی لوگ کہتے ہیں جی خود بھگتیں گے مانا تو کوئی غصور نہیں ہے تو پھر میں ہم کہتا ہوں لانت ہے تیری اولاد ہونے کے اوپر کہ جس باپ نے اتنی میند سے کمایا تیرے لیے اور کمایا اس نے تھا اور تجھے دے کے چلا گیا اور تو اس کے کمائے ہوئے سے اس کی بچیوں کو دے کر اس کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو لانت ہے تیرے اوپر تو کیسی اولاد ہے کہ تُو نے کمایا بھی نہیں کمایا تیرے باپ نے تھا تجھے گفت کر گیا غلط کام کر گیا اور اب تُو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنے باپ کا مالی اسی کی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو یہ بھی لوگ کرتے ہیں تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ صرف چند ایک رسومات تک دین کو فالو کر رہا ہے کیا وراثت کے قوانین میں بھی اس نے دین کا کوئی حصہ رکھا ہوا ہے یا اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیے تو اب سپوس کوئی بندہ دس لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے دو لاکھ اس پہ کرزا تھا باقی کتنے رہ گئے آٹھ لاکھ ایک لاکھ کی اس نے کوئی وسیعت کی بھی تھی کسی انجیو کے لیے مدرسے کے لیے کسی غریب آدمی کے لیے باقی کتنے رہ گئے سات لاکھ اب یہ جو سات لاکھ بچائنا اس کو اب سیدھا آٹھ کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے اور جو نکلے گا سیدھا اس کی بیوی کو جائے گا وہ بن رہا ہے ستاسی ہزار پانٹ سو اور اگر دو بیوی ہیں تو ستاسی ہزار پانٹ سو کو دو پہ ڈیوائیڈ کر کے دونوں کو عددہ دیں گے اور یہ پورا مال سات لاکھ اس کو دوبارہ سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے چھے کے اوپر تو یہ بنے گا ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو سڑ سٹ سکس سکس سیون بیوی کا تو بنا تھا ایٹی سیون تھاؤزن فائی ہنڈڈ یہ بنا ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو سڑ سٹ چھے سو ستاسٹ زیادہ تو اتنا ہی ماں کو اتنا ہی باپ کو ماں کو بھی دے دیا باپ کو بھی دے دیا بیوی کو بھی دے دیا تو اب جو سات لاکھ میں سے آپ بیوی کا بھی نکال دیں ماں کا بھی نکال دیں باپ کا بھی نکال دیں جو باقی بچے گا نا وہ اب اولاد میں تقسیم ہونا ہے اگر دو بیٹے ایک بیٹی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ دو نہیں چار ہیں کیونکہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے تو چار اور ایک بیٹی پانچ پانچ پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو جو رقم آئے گی نا وہ آپ دے دیں گے اس کی بیٹی کو اور اتنی رقم ڈبل کر کے یعنی دو دفعہ بیٹے ایک بیٹے کو اور دو دفعہ دوسرے بیٹے کو یہ سمپل ہے باقی میں نے آپ کو ایک جنرل پورا ایک بلیو پرنٹ کلیر کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں اور کلالہ والی آیت جو آخری ہے ون سیمیٹی سیکس اس کو بھی باقی جب راست کے اس طرح کے ایشو آئے نا تو خود کافی پینسل لے کے بیٹھنے کی بجائے کسی سمجھدار بندے سے رابطہ کریں کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور صرف اس پہ ارلائے نہ کر لیں اس کو کہیں بتائیں کہاں لکھا ہے کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا اور یہ فون پہ نہیں یہ مسئلہ حال ہوتے ہیں اکثر لوگ فونوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں فون پہ نہیں پتا ہوتا فون پہ کیسے پتا ہے کسی پہ کیا کرزہ ہے کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں وہ آدھی بات بتاتے ہیں آدھی بتاتے نہیں ہیں فون پہ نہیں یہ ریٹن میں فتوہ مانگا جاتا ہے اور اس میں سارے سٹیک ہولڈر موجود ہوں یہ نہ ہو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہو ہماری اکیڈمی میں لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں یہ تقسیم کر دیں وہ میرے بھائی پوری دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں ہے وراست کی تو چیزیں وہ ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو انفیش آفی والا مسئلہ ہی نہیں وراست کے قوانین کے اندر مجورٹی چیزوں میں وہ بہت ایکسپشنل کیس ہے جس میں کوئی چیز ایسی آجائے ادروائز عام جو کیسیز ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کسی بھی ذمہ دار عالم دین سے رابطہ کریں خود اس کے پاس کلیوریٹر لے کے بیٹھ جائیں اور ڈیوائیڈ کر کے جو جو حصہ بنتا ہے جس جس کا بنتا ہے وہ اس کو دیں اور یہ جو بینوں سے معافی والا چکر ہے نا اس سے آپ بچ کے ہی رہیں یہ بہت بڑا فتن ہے